موسیقی پچھلے دنوں پاکستان کی اسٹری کے سب سے زیادہ کنٹرورشل الیکشنز اپنے اختتام کو پہنچے اور جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ابھی تک ان الیکشنز کی وجہ سے کوئی اسٹیبلیٹی تو نہیں ہے یہ ملک میں بلکہ مزید دی سیبلیزیشن یہاں پہ کریئٹ ہو چکی ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو جو کہ بیسک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے ریزرٹس کا الیکشنز کی ریزرٹس اناؤنس کرنے کا بیسک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے یعنی اس پہ پولنگ اسٹیشن وائز ڈیٹا ہوتا ہے کاؤنٹنگ کا کہ کس نے کتنے ووٹ لیے لیکن پی ٹی آوالے کہتے ہیں کہ اس کے حساب سے ڈیٹا کمپائل نہیں کیا گیا ریزرٹ بلکہ ایسے ہی فیک قسم کے فارم فورٹی سیون فل کر کے تو ریزرٹ اناؤنس کیے گئے ہیں اب اس کے جلتے ہوا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این نے وہاں پہ نواز شریفی پارٹی نے جو کہ فیملی لیمیٹیڈ کارپریشن ایک طرح سے یعنی باپ بیٹا سارے کے سارے ساری فیملیز کے اندر ہوتی ہے تو پچھلی گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب جو کہ نواز شریف کے بھائی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں پر پنجاب میں چیف منسٹر بنانا چاہا اب نواز شریف نے اپنی بیٹی کو یہاں پر چیف منسٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو آج انہوں نے عوث لیا ہے لیکن بھرپور دیسٹیبلیزشن وہاں پر پی ٹی آوالے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا منڈیٹ ہے لوگوں نے ووٹ ہمیں دیا ہے اور چیف منسٹر یہ بن رہی ہیں ایسے کیسے تو وہ الگ سے وہاں پر مظاہرے کر رہے ہیں لیکن ایک بڑا ایوینٹ وہاں پر ہوا ہے جیل میں سے عمران خان نے ایک اور گیم ڈال دی ہے ویسے تو انٹرنل پولیٹکس میں میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوتا ہوں چاہے وہ انڈیا کی ہو یا پاکستان یا بنگلہ دش کی میں ملکوں کی آپسی جو ریلیشنس ہوتے ہیں اس پر بات کر رہا ہوتا ہوں لیکن یہاں پہ ایک بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل پاکستان کی جو اپ کمنگ ڈیل ہے جو کہ بہت ضروری ہے پاکستان کی ایکانومی کے لیے بہت ضروری ڈیل ہے تو وہ خطرے میں پڑ گئی ہے الجزیرہ نے خبر لگائی ہے کہ پاکستان سیلیکشنز کی آس کافت شیڈو اور نیکسٹ آئی ایم ایف ڈیل آپ سوچ رہے ہوں گے یقیناً کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے اوپر خطرے کے بادل منڈا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل سے امران نے ایک بڑی گیم ڈال دی ہوئی ہے اس نے کیا کیا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے جیل سے اور اس خط کے اندر اس نے آئی ایم ایف کو کہا ہے کہ اگلی جو آپ کست ریلیس کریں گے اس سے پہلے آپ ذرا ان کو یہ بھی بولیے کہ آرڈٹ کروائیں الیکشنز کی آرڈٹ کروائیں اور جو حقیقی منڈیٹ ہے اصل منڈیٹ ہے قوم کا وہ باہر آنا چاہیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں کون وینر ہے اور کس کو زبردستی امپوز کیا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر ایکسپریس ٹریویون نے اس پہ خبر لگئی ہے کہ امران پینز لیٹر تو آئی ایم ایف ایز سینیٹر زفر سیز پارٹی سپورٹس انگیجمنٹ ویڈ تھی فائننچل باڈی اور وہ کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ جو آئی ایم ایف کا لون ہے یہ اب کامنگ جو بھی گورنمنٹ بنے گی اگر امران خان کو سائیڈ لین کیا بھی جاتا ہے اور اس کو خیبر پکتونخواہ کے بھی پرومنس کی اگر اس کو حکومت دی جاتی ہے جو کیا اس کو دی جائے گی یعنی ایٹی پرسن سے زیادہ انہوں نے سیٹیں وہاں پر جیتی ہوئی ہیں تو پھر یہاں پہ ان کے لیے مرکز میں سینٹر میں جس کی بھی گورنمنٹ بنے گی ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا سسٹم چلانا پیسے ہی نہیں ہوں گے کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے اور امران نے یہاں پہ ایک پتہ کھیلا ہے کارڈ کھیلا ہے اور انہوں نے ایم ایف سے کہا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں کنڈیشنل کر دیں پیسے ان کو تب دیجئے گا جب آڈٹ کمپلیٹ ہو جائے ناؤ پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ اگر آڈٹ ہوگی تو پھر بہت ساری سیٹیں ان کو واپس مل جائیں گی جو کہ ان سے چھینی گئی ہیں یعنی اب ان کو نائنٹی تھری سیٹس ہیں نا اصل میں ان کی جو سیٹس ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے پاس 180 کے قریب سیٹس ہونی چاہیے باقی ہم سے چھینی گئی ہیں تو اگر آڈٹ ہوتی ہے تو پھر ان کی بہت ساری سیٹیں ان کو واپس مل سکتی ہیں اور اس کے بلبوتے پہ یہ گورمنٹ بھی بنا سکتے ہیں ناؤ کیا آئی ایم ایف نے جواب دیا ہے یا کوئی کمنٹ کیا ہے امران خان کے اس لیٹر پہ the answer is no فیلحال انہوں نے کسی قسم کا کوئی کمنٹ نہیں کیا بزنس ریکارڈر نے اس پہ ریپورٹ کیا ہے کہ آئی ایم ایف ریفرینس فرام کمنٹنگ آن امران خان س لیٹر says keen on working with new government اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کمنٹنگ آن امران خان س لیٹر کوزاک سیڈ یہ آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے کوزاک سیڈ i'm not going to comment on ongoing political developments so i don't have anything else to add to what i just said تو یہ ایک بڑی development ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا outcome کیا آتا ہے ویسے generally ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف والے اس طرح کے لیٹرز کی بنیاد پہ کوئی decisions لیں یا نہ لیں لیکن یہاں پہ یہ بات حقیقت ہے کہ امران خان کے پاس ایک صوبے کی government ہوگی پورے کے پورے province کی government ہوگی نیوردلیس اگر اس کو مرکز میں سنٹر میں نہیں بھی لے کر آتے تو ایک بڑے صوبے کی government اس کے پاس ہوگی کے پی صوبے کی اور اس کی significant presence ہوگی national assembly کے اندر بھی اور provincial assemblies کے اندر بھی کیونکہ یہ سب سے بڑی جماعت پاکستان کی اس وقت بھی اگر آپ single largest party دیکھیں تو اب بھی یہی ہے یہ ایک interesting scenario develop ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر اچھا آئی ایم ایف کی deal اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ deal مل جاتی ہے نا آئی ایم ایف کی کسی ملک کو تو پھر بہت سارے اور ایسے ادارے ہوتے ہیں financial institutions ہوتے ہیں جن کی deal لینا آسان ہوتا ہے پھر یعنی وہ یوں سمجھے کہ اپنی risk assessment جو ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا لنک کر رہے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آئی ایم ایف نے green light دے دی تو دیگر اداروں میں کام آسان ہو جاتا ہے even کچھ ملک بھی ایسے ہوتا ہے جو کہ آئی ایم ایف کے landing pattern کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کو کرز دینے کے لیے now فرض کریں کہ ان سارے hurdles کے باوجود بھی نئی government جو بھی آتی ہے پاکستان کے اندر عمران حان کے علاوہ probably یہ شہبہ شریف اور زرداری صاحب کی کوئی پی ڈی ایم ٹائپ government آ جائے گی کیا ان کے لیے آسان ہوگا پاکستان کی ایکانومی کو ٹھیک کرنا the answer is no اس کی وجہ یہ ہے کہ بھرپور طریقے کی political destabilization اگلے کچھ عرصے کے اندر پاکستان میں رہے گی اور اس political destabilization کی وجہ سے سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ economic stability آ جائے کیونکہ economic stability directly related ہوتی ہے political stability سے جس ملک میں political stability نہیں ہوتی اس ملک میں economic stability آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو مسئلہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ deep اور serious قسم کا ہے اگر اگلے کچھ عرصے تک یہ معاملات ٹھیک نہ کیے گئے تو بہت زیادہ serious قسم کے challenge اس پاکستان کے لیے اگلے دنوں میں آ سکتے ہیں now آخر میں آتے ہیں اس سوال پہ کہ عمران نے خط آئی ایم ایف کو کیوں لکھا ہے عمران نے خط اس لیے لکھا ہے پی ڈی ای کے جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران نے کہا ہے کہ investment آ نہیں رہی ملک کے اندر اور یہ loan پہ loan لیے جا رہے ہیں پچھلے time بھی انہوں نے loan لیا تھا جب پچھلی government تھی پی ڈی ایم کی سولہ مہینے کی حکومت تو انہوں نے بے تہاشا loans لیے تھے تو عمران نے کہا ہے کہ اگر اتنے زیادہ loan لیے جائیں گے تو اس کو repay کون کرے گا پھر repay تو تب ہوں گے جب investment آئے گی نہ ملک کے اندر تو بجائے اس کے کہ آپ loan لیں پہلے investment کی طرف دیکھیں تاکہ اگر آپ loan لیتے ہیں تو اس کی repayment بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے تو یہ وہ سبب ہے جو کہ عمران خان کی پارٹی بتا رہی ہے اس آئی ایم ایف کے لیٹر کے پیچھے ہے